دوستو آؤ ذرا غور کریں اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو ذرا برابر بھی چنچھوڑے تو بے دھڑک اپنے دوستوں کے ساتھ شیر ضرور کرنا دوستو نماز چھوڑ دینا قتل سے بڑا جرم ہے سجدے ہی کا تو انکار کیا تھا شیطان نے شیطان نے کوئی زنا کیا تھا کوئی قتل کیا تھا کوئی شراب پی تھی کوئی جوا کھیلا تھا کیا کیا تھا کوئی شرک کیا تھا شیطان سجدے کا انکاری ہوا ایک سجدے کا انکار کر کے وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا اس مسلمان کو ہوش نہیں ہے کہ دن میں پانچ دفعہ بیسیوں سجدوں کا انکار کیے بیٹا ہوا ہے اور پھر آرام سے روٹی کھاتا ہے آرام سے چائے پیتا ہے آرام سے کہہ کہہ لگاتا ہے آرام سے اخبار پڑتا ہے آرام سے ٹی وی موویز دیکھتا ہے آرام سے بیوی کے پہلو میں لیٹا ہے ایک سجدے کا انکار کر کے شیطان ہمیشہ کے لیے مردود ہوا جس نے فجر کے سجدوں کا انکار کیا پھر زہر کے سجدوں کا انکار کیا پھر اثر کے سجدوں کا انکار کیا پھر مغرب اور عشاء کے سجدوں کا انکار کیا گھر میں ہی نماز پڑھنا چلو نہ پڑھنے سے بہتر ہے پر یہ بھی نماز کا مزاق ہی ہے اور آج جو آٹھویں دن سر پر ٹوپی رکھ کر آیا آٹھ دن جس نے اتنے سجدوں کا انکار کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اسے مردود نہ کر دے تو کیا ہوگا اس دن کہ جن بچوں کی خاطر یا جس نفس کی خاطر اس نے اللہ سے بغاوت کی کہ اٹھا نہیں جاتا آیا نہیں جاتا گرمی بڑی ہے سردی بڑی ہے اندھیرہ بہت ہے کیا قبر کے اندھیرے یاد نہیں ہیں کیا قبر کی گرمی یاد نہیں ہے کیا جہنم کی آگ بھول گئے کیا جہنم کے عذاب بھول گئے کیا جنت کی نعمتیں بھول گئے وہ اللہ کا کلام بھول گئے وہ اللہ کا دیدار بھول گئے وہ اللہ سے ملاقات بھول گئے وہ محبوبِ خدا کی محفل بھول گئے یہ کیسا اسلام ہے یہ کیسے پتھر دل ہیں جو کمانے میں ایسے مست ہوئے کہ ہوش نہیں اور جب اللہ بلائے تو ایسے غافل ہو جائیں کہ نہ کسی جوان کو ہوش آئے نہ کسی عورت کو ہوش آئے نہ کسی مرد کو ہوش آئے نہ بازار بند ہو ارے میرے بھائیو حکومت سے پیسے بچانے کے لیے ہڑتالیں کی بیس بیس دن بازار نہ کھولے نماز کے لیے اگر دکانیں بند کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو ہر ظلم سے نجات دیتا نہ کوئی ظالم آپ کے مال پر ہاتھ ڈالتا نہ عزت و عبرو پر ہاتھ ڈالتا دن دہارے ڈاکے پڑے کیوں پڑے کیوں کہ ہم بھاگی ہو گئے ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی کیا جمعے کے دن اللہ صرف بلاتا ہے یہ جمعے میں اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اور باقی دنوں میں اتنے کیوں نہیں آتے بندہ سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے نہیں جاتا اور تو کون ہے نہ جانے والا وہ بلاتا ہی نہیں ہے تجھے توفیق سجدہ ہی نہیں دیتا ہے تو ہے کون تو تو بھاگتا ہوا جائے یار اگر کسی کو کارڈ آیا ہو کسی منسٹر کا تو وہ کئی لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے آج کل تو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں کہ مجھے فلاں نے بلائیا ہے تو لوگ اڑتے ہوئے جاتے ہیں تو رب نے بلائیا ہو تو وہ نہ جائے میرے پیارے دوستوں اس نے پھر تجھے بلائیا ہی نہیں تیرے سے نرازگی ایسی ہے کہ تیرے کانوں سے آواز تو ٹکرائی ہے ازان کی لیکن تیری روح تک نہیں پہنچی اس نے روک دیا ہے رستے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم ان کے کانوں میں پردے ڈال دیتے ہیں ان کی آنکھوں ان کے دل پر پردے ڈال دیتے ہیں تو بندہ کہتا ہے کہ میں نہیں پڑھتا تو کون ہے نہ پڑھنے والا وہ تمہیں بلاتا ہی نہیں تجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا گیا کیونکہ تُو نے اس کے حکموں سے مو موڑا اس کی فرما برداری کو چھوڑا تو اس نے بھی تم کو آزاد کر دیا پھر بٹکتا ہے صبح سے شام تک کس کس کو سلام کرتا ہے لیکن تجھے توفیق نہیں ہوگی اس کے حضور سجدہ ریزی کی پھر کوئی نماز نہیں پڑھتا سجدہ ریزیاں نہیں کرتا اللہ کے حضور اگر کسی کو جھگنے کی عادت نہیں تو وہ یہ مت سمجھے کہ میں نہیں کرتا اللہ اکبر اس سے چین لی جاتی ہے توفیق اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی توفیق نہ چینے ہمیشہ ہماری پہشانیوں کو سجدے نصیب کرے اے ایمان والو اللہ سے ڈھر جاؤ اللہ اکبر یعنی اگر اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈرو کہیں وہ روٹ نہ جائے ناراض نہ ہو جائے ہر جان یہ دیکھے اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی قدرت چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں مجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں شکریہ